اسلام علیکم جی اگر آپ نے گھر کے لئے الیکٹیک پلس گیس گیزر پرچیز کرنا ہے تو ہماری ویڈیو لاسک ضرور دیکھیں جس میں ہم آپ کو گیزر کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹ بتائیں گے کہ آپ کا گیزر جلدی سے خرار نہیں ہوگا سب سے پہلے برینڈ کی بات کریں تو یہ جی اروما کمپنی کا گیزر ہے جو کہ 55 گیلن کے اندر ہے اس میں ہم آپ کو ایسے فنکشن بتائیں گے جو کہ آپ کو زیادہ تر کمپنی کے اندر نظر نہیں آتے سب سے پہلے تو آپ دوسرے گیزر دیکھ سکتے ہیں جی ان گیزروں کے اندر تھرمو سٹیٹ کی ایجیسمنٹ نہیں دی جاتی کہ آپ ٹمپریچر اپنے حساب سے کم زیادہ کرتے ہیں یا نہیں لیکن اگر آپ اروما کمپنی کا گیزر پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پروپر اس کا تھرمو سٹیٹ ملتا ہے جہاں سے آپ اس کا ٹمپریچر کم زیادہ کر سکتے ہیں گیس کے اوپر بھی اور بجلی کے اوپر بھی اس میں لیدہ لیدہ تھرمو سٹیٹ دی جاتا ہے جہاں سے آپ اس کو آن اوف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا ٹمپریچر فورٹی سکسٹی ایٹی ڈگری تک ایزیلی سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہی نیچے والے کا ہے یہاں پر بھی آپ اسی ٹمپریچر کے پر سیٹ کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ جو اگر ہم گیس کے اوپر اس کو پریٹ کرتے ہیں تو زیادہ گیزروں کے اندر ماچس یا پی لائٹر سمار کرنا پڑتا ہے گیس پون کرنے کے لئے لیکن اروما کے گیزر کے اندر آپ کو آرٹ ٹیک نیشن کا بٹن ملتا ہے جس کو پریس کر کے آپ گیس کے اوپر اس کو ایزیلی چلا سکتے ہیں بغیر ماچس یا پی لائٹر کے یہاں پر دیس کا آپ کو ڈیجیلل ڈسپلی شو کیا جاتا ہے جہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹمپریچر جو آپ نے سیٹ کیا ہے وہ کتنے ڈگری تک چلا گیا ہے اس میں آٹومیٹک بٹن دی جاتا ہے جو آپ ٹمپریچر سیٹ کریں گے اس ٹمپریچر پر پانی کرنے کے بعد یہ خود بخود آف ہو جائے گا اچھا جی ایک اور بات ہے جی گیزر آج کل ایسے ہیں کہ جب کسمر پرچیز کرتا ہے تو اس کو لگاتے ہی گیزر لیک ہو جاتا ہے وہ لیک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گیزر پریشر پم کے لئے ریکمینڈ نہیں ہوتا لیکن کسمر کو آئیڈ نہیں ہوتا تو وہ ڈریکٹ اس کو پریشر پم کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو گیزر آپ کا جلدی سے لیک ہو جاتا ہے آپ گیزر دیکھیں گے کہ اکثر گیزر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نوٹ ریکمینڈ فور پریشر پم اگر آپ اس طرح کے گیزر کو پریشر پم کے ساتھ اٹیج کر دیں گے تو گیزر آپ کا اسی وقت لیک ہو جائے گا یہ پھر کچھ عرصے کے بعد لیک ہو جائے گا کیونکہ اس کی گیج ہوتی ہے وہ اتنے پریشر کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی تو جس کی وجہ سے یہ لیک ہو جاتا ہے لیکن ارومہ کے اندر آپ کو پریشر پم والا گیزر ملے گا جس کو آپ ڈریکٹ پریشر پم کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو نورمل کنیکشن پر بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس کی ہیوی گیج کے وجہ سے اس میں آپ کو پانچ سال تک اس کی لیکیج کی ورنٹی ملتی ہے جو کہ آپ کمپنی کے سرویس ہینٹر سے ایزلی کلیم کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ایک سیفٹی وال ملتا ہے جو کہ آپ کو ازادر کمپنی میں نہیں ملتا یہ آپ سیفٹی وال دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایسی برینڈ میں ملے گا اور اس کے علاوہ جو اکثر برینڈ ہیں اس میں آپ کو سیفٹی وال جو ہے ازادر نہیں ملتا اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو کمپنی کا ورنٹی کارڈ بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی ورنٹی ایزلی کلیم کروا سکتے ہیں فنکشن کے لحاظ سے بہت اچھا گیزر ہے لیکن اس کی مارکٹ میں پرائز زیادہ ملتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ دکاندار اس کو نہیں رکھتے اگر آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کی ٹونٹی فائف لیٹر تھرٹی فائف اور ففٹی فائف لیٹر تک ساری ورائٹی ایویلیبل ہے اگر آپ نے پریشر بم کے ساتھ نہیں لگانا نورمل آپ کا کنیکشن ہے تو پھر آپ اس کا نورمل گیج والا گیزر بھی مارکٹ سے زیادہ پرچیز کر سکتے ہیں جس کی پرائز میں آپ کو تھوڑا سا فرق ملے گا اس کی پرائز کی بات کریں تو ففٹی فائف گیلن والا گیزر آپ کو مارکٹ میں پریشر پم کے ساتھ ساٹھ ہزار سے لے کر پینسر ہزار کے درمیان ملے گا اور جو اس کا سیمپل ہے ویڈاؤڈ پریشر پم والا وہ آپ کو ففٹی تھاؤزن سے لے کر سکسٹی تھاؤزن کے درمیان ملے گا اس کو اٹر کرنے کے لئے یہ پھر اس کوئلے سے مزید انفرمیشن حضر کرنے کے لئے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیک نمبر دیو کا وہاں پر آپ اس کو اٹر کر سکتے ہیں اور اس کوئلے سے مزید انفرمیشن حضر کر سکتے ہیں اس طرح کے ایٹم کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں